ابھی کچھ در پہلے شرین اگر پلیس نے ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں اس شخص کی تصویر لگی ہے اور یہ شخص جو ہے یہ محمد یاسین رہتر خان کالنی چھان پورا کا رہنے والا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ابھی کچھ در پہلے چھان پورا میں پلیس نے ایک ناکہ لگایا ہے اور ان کو ایک سوچنا ملی ہے کہ ایک گاڑی میں جو ہے کوڈین کے کچھ بوٹلز ہیں جس کو پکڑنے کے لیے ایک ناکہ لگایا گیا تھا اور اس کے بعد جمہ کشمیر پولیس نے چھان پورا علاقے میں ناکہ لگایا ہے اور سکارپیو کو جب انہوں نے بولا ہے روکنے کے لیے وہ سکارپیو اس ناکے سے فرار ہوئی ہے اور اس کے بعد جمہ کشمیر پولیس حرکت میں آئی ہے اور اس پورے علاقے میں سرچنگ آپریشن شروع کیا ہے اور اس کے بعد اس سکارپیو کو پکڑ لیا گیا اور وہاں اس سکارپیو سے آٹھ سو کوڈین بوٹلز کو ریکوور کیا گیا ہے یہ تصویر محمد یاسین رہتر کی ہے جو کہ چھان پورا کا ہی رہنے والا ہے خان کالنی چھان پورا کا رہنے والا ہے اور اس سے ابھی کچھ دیر پہلے شرین اگر پولیس نے آٹھ سو کوڈین بوٹلز ریکوور کی ہے اور بازہ پتہ تور انویسٹیگیشن شروع کی گئی ہے اور اس کو درد دپ ہو جا گیا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ یہ جو محمد یاسین رہتر ہے یہ شرین اگر کے خان کالنی چھان پورا کا رہنے والا ہے ابھی کچھ دیر پہلے چھان پورا پولیس ٹیشن میں اس کو ایرسٹک کیا گیا ہے باقی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جیکنیس پوائنٹ